بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہی پہلیوں میں دو پہلی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یہ مسئلہ بڑا دلچسپ مسئلہ ہوگا بڑا مزیدار مسئلہ ہوگا سب سے پہلا سوال سمجھ جائیے پہلے کونسا ایسا مقتدی ہے یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے کونسا ایسا مقتدی جو امام کی اقتدہ کرے یعنی امام کی پیروی کرے امام کے ساتھ رکو سجدہ کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر امام کی اقتدہ نہیں کرے گا امام کی پیروی نہیں کرے گا تو اس کی نماز صحیح ہوگی جبکہ عام طور پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امام کی پیروی ضروری ہوتی ہے ورنہ نماز ہوتی نہیں ہے لیکن یہاں الٹا ہے کونسی ایسی صورت ہے کونسی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں یہ مسئلہ پیش آئے گا اسی طرح ایک دوسرا سوال پھر سمجھئے کونسا ایسا مقتدی ہے جو امام سے آگے بڑھ جائے پھر بھی اس کی نماز باطل نہ ہو امام سے آگے چلا جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے مقتدی کی نماز ہوتی نہیں اگر وہ امام سے آگے بڑھ بڑھ جائے چلا جائے لیکن مسئلہ یہاں الٹا کونسی ایسی صورت ہوگی کہ جس پہ امام سے آگے بڑھنے سے بھی نماز ٹوٹے گی نہیں مسئلہ کیا ہے بڑا دلچسپ مسئلہ ہے جواب دونوں کا ایک ہے اسی لئے میں نے دو پہلی ایک ہی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی کیونکہ دونوں کا جواب برابر ہے سیم ہے دونوں کا ایک جواب ہے دونوں سوال کا مکتدی سرہ سمجھ جائیے کیسا مکتدی ہوگا وہ جواب یہ ہے ایسا مکتدی جو بھیڑ کی وجہ سے جو دھکا مکھی کی وجہ سے امام سے آگے بڑھ جائے اور پیچھے ہٹنے کی قدرت اس کے اندر نہیں رہی پیچھے نہیں ہٹ پایا امام آگے تھا بھیڑ کسی وجہ سے بہت جو ہے زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے جو ہے دھکا مکھی ہونے لگی اور وہ سف میں بڑھتے بڑھتے امام سے آگے چلا گیا لوگ اسے کھیل دئیے اب ایسا مکتدی پیچھے ہٹنے پہ بھی قادر نہیں رہا تو ایسی صورت میں اس کے لئے حکوم یہ ہے کہ وہ مکتدی اسی جگہ بس کھڑا رہے گا امام کے ساتھ رکو نہیں کرے گا امام کے ساتھ سجدہ نہیں کرے گا چپ چاپ اسی جگہ اسی وقت کھڑا رہے گا پیچھے ہٹنے کی طاقت بھی نہیں تھی پیچھے آ بھی نہیں پائے گا امام کے کیونکہ پیچھے کچھ لوگ اور آ گئی ہیں پیچھے سے دھکا لگا تھا تو بس انتظار کرتا رہے گا اب امام صاحب جب سلام پھیریں گے وہ پیچھے آئے گا لوگ پیچھے سے ہٹ جائیں گے تو وہ پیچھے آئے گا اور جہاں سے امام کے ساتھ پیروی چھوڑا تھا یعنی جس وقت امام سے آگے بڑا تھا اسی وقت سے پھر وہ اپنی نماز کو دہرائے گا پوری نماز دہرائے گا نہیں اتنی نماز جتنی نماز امام کے آگے بڑھ کر چھوڑ دیا تھا اتنی نماز کو دہرائے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی ہاں اگر وہ آدمی امام سے آگے بڑھنے کے بعد پھر امام کی پیروی کرتا رہا رکو سجدہ کرتا رہا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی لہذا یہ جو سوال تھا کہ کون سا ایسا مقتدی ہے جو امام سے آگے بڑھ جائے گا پھر بھی اس کی نماز باقی رہے گی ٹوٹے گی نہیں یہ وہی مقتدی ہے جو امام سے آگے بڑھ گیا پھر بھی اس کی نماز باطل نہیں بلکہ وہ اپنی نماز بعد میں دوبارہ پڑھ لے گا اثرے رو تو نہیں پڑھے گا بلکہ جہاں سے چھوڑا تھا وہی سے آگے پڑھ لے گا اس کی نماز ہو جائے گی ایک سوال دوسرا سوال بھی یہی تھا اس کا حل ہو گیا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیسا مقتدی وہ کون سا مقتدی ہے جو امام کے ساتھ رکو سجدہ کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی جواب یہی ہے پڑھنے کے بعد تو اس کی نماز فاسد ہو گئی اگر وہ رکو سجدہ نہیں کرتا بعد میں پیچھے آ کر اپنی نماز کو پھر پڑھتا تو اس کی نماز ہو جاتی بڑا دلچسپ مسئلہ تھا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ پہلی بڑا زبردست مسئلہ تھا یہ آپ کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین